کھل کر پوچھنا چاہتا ہوں سر تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے سر تحریک انصاف اس وقت انتہائی مشکل حالات سے گزر رہی ہے اور جس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اس مشکل حالات میں گزرنے کی قطعی ضرورت نہیں تھی یعنی اگر حکومت ٹاپل ہو گئی تھی تو اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ ہم ایک ایسی سیاست شروع کر دیتے جو ایک انڈلیس اس طرف جگ گئی معاملے کی طرف یعنی کہ پاک فوج سے ٹکر لینے کی ضرورت نہیں تھی اداروں کو پورا بلا کہنے کی ضرورت نہیں تھی ہوتا ہے چلتا ہے اب ادارے کبھی کسی کو سپورٹ کر دیتے آخر تو سیاست دان ہی جا کے سپورٹ مانگنے نا اداروں سے یہ تو نہیں ہوتا کہ ادارے خود چل کر آتے ہیں کہ جی آرمی چیف آپ کے گھر آ گیا کہ جی بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں تو آپ نے کہا جی میں ایسا کر رہے ہیں کہ مجھے یہاں سپورٹ کرنے وہاں کرنے سپورٹ ملی تھی سب کو سپورٹ ملی تھی اس سے پہلے میں کہہ رہا ہوں آج تک پاکستان میں کوئی حکومت کا نام بتا دیں بشمول بھٹو کی حکومت کے کہ جو بغیر سپورٹ کے آگے ہیں جو بغیر سپورٹ کے چلائی ہو گورنمنٹ نواز شریف کی حکومتیں پیپلز پارٹی کی حکومتیں سب سب اپنی بات کمپلیٹ کرلوں امران خان بارہا یہ بات کہتے رہے ہیں کہ میرا ہم اور فوج ایک صفحے پر ہیں اور جب تک ایک صفحے پر رہے جب تک بڑی کامیابی کے ساتھ امران خان جو کرنا چاہتی تھی وہ کیا انہوں نے ہمارے دور میں تو یہاں تک ہو رہا تھا کہ اسیمبلی کے نمبر پورے کرنے ہیں اٹریننس پوری کرنے ہیں نومل اجلاس کے نمبر پورے کرنے ہیں تو بھی وہ ادھر سے آئیس آئی کی طرف سے کولیں ایم ایس کو جا رہی ہیں یہ کیا آپ اپنا خود چلائیں نظام یہ یہاں تک کی سپورٹ لے رہے تھے